دشمن ہیں دشمنوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج مولا محمود آساد مدنی صاحب نے پریس کنفرنس میں جو کہا وہ قابل غور ہے آج ہمارے ساتھ دشمنوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے گیانوافی مسجد کے تناظر میں جمعیت علماء ہند کے مرکزی دفتر میں مسلم پرسنلہ بورٹ کے زیر احتمام مناقضہ حجوم پریس کنفرنس سے خطاب کرتی ہوئے جمعیت علماء ہند کے صدر مولا محمود آساد مدنی صاحب نے کہا کہ عادلیہ کی آزادی سب سے اہم چیز ہے ایک جمہوری ملک بڑی طاقت ہے اگر ہم اس آزادی کو برقرار نہ رکھ سکے تو ملک کا ہر نظام گڑھ بڑھ ہو جائے گا مولانا مدنی صاحب نے ورنسی کے ڈسٹک جسٹ کو گیانوافی مسجد کے تیخانے میں پوجہ کی اجازت دینے کے تناظر میں کہا کہ اپنی ریٹائرمنٹ سے قبل انہوں نے ایسا مایوس کن فیصلہ دیا اور پہر آلہ عادلتیں اس پر غور کرنے کو تیار نہیں ہیں لہٰذا یہ ایسائی ہے کس طرح ایک طبقے کے تمام حقوق سلب کر لیے گئے ان حالات میں بتائے کہ ملک کی عقلیتی آپ کیا کریں میڈیا کی آزادی پر سوال اٹھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں دکھے کہ جب ہم نے پریس کلاب میں پریس کنفرنس کرنے کی کوشش کی تو وہاں سے جواب ملا کہ اس موضوع کی اجازت نہیں ہے تو بتائے کہ کس موضوع پر بات کرنی ہے اور کس موضوع پر نہیں مولانا مدینی نے کہا کہ آج ہم ایسی حالت میں کھڑے ہیں کہ پتا نہیں کیا کرے میں کہنا چاہتا ہو کہ معاملہ اس حد تک نہیں باننا چاہیے ہم نے بڑی مشکلات قربانی اور جد جہد کے ذریعے ملک کو آزاد کرایا ہے اور اس ملکی تعمیر آباد اور آگے بڑھنا ہم سب کے مشترکہ ذمہ داری ہیں آج کے دور میں ہمارے ساتھ دشمنوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے اور ہمیں نیچہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاہم انصاف کو برقرار رکھنا اور انصاف کا مطالبہ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہیں جس کی لاتھی اس کی بھیج جنگل راش کی علامت ہے اور یاد رکھے کہ لاتھی اور بھیج کے قانون پر عمل کیا جائے تو لاتھی ہاتھ بدلتی رہتی ہے اس لئے ہمیں مل کر اچھا کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ناظرین اس ویڈیو کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ضرور کمنٹ میں شیئر کریں شکریہ و سلام